بات ان پی اے کی کرتے ہیں ان پی اے پر لگام لگانے کے لیے سرکار کے ادھیا دیش کو راجپتی کی منظوری ملنے کے بعد آر بی آئی نے اسے نوٹیفائی کر دیا ہے اور ان پی اے ادھیا دیش کو راجپتی کی منظوری کے ساتھ ہی آر بی آئی کو بینکوں کے بیڈ لون یا ان پی اے سے نپٹنے کے لیے زیادہ ادھکار مل گئے ہیں آر بی آئی اب ان پی اے کے خلاف سخت قدم اٹھا سکے گا اور فیصلے پر دوبارہ بورٹ سے منظوری نہیں لینی ہوگی اور اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سرکار نے ان پی اے کو کابو میں کرنے کے لیے ادھیا دیش جاری کیا جسے راجپتی کی منظوری مل گئے ان پی اے ادھیا دیش کو راجپتی کی منظوری کے ساتھ ہی آر بی آئی کو بینکوں کے بیڈ لون یا ان پی اے سے نپٹنے کے لیے زیادہ ادھکار مل گئے ہیں آر بی آئی اب ان پی اے کے خلاف سخت قدم اٹھا سکے گا کیابنٹ نے بودھوار کو بینکنگ ریگولیشن ایکٹ کے سیکشن 35A میں بدلاغ کے لیے ادھیا دیش کو منظوری دی تھی اس ادھیا دیش کے بعد ان پی اے کو لے کر آر بی آئی بینکوں کو ضروری نردیش جاری کر سکے گا بینکنگ ریگولیشن ایکٹ کے سیکشن 35A میں دو نئے پرافدھان جوڑے گئے ہیں پرافدھان کے تحت آر بی آئی بینکوں کے ڈیفولٹر کے خلاف انسولونسی اور بینکرپسی کوٹ کے تحت کاروائی کر سکے گا ساتھی ریزروف بینک کو یہ ادھکار بھی مل گیا ہے کہ وہ تیہ سمیش سیما میں NPA سے نبٹنے کے لیے بینکوں کو ضروری نردیش جاری کر سکے پرویشن کرنے سے کام نہیں چلے گا سکنکہ سرکار سے واپس نئی پونجی بھی لانی پڑے گی پبلک سیکٹر بینکس میں پرافیٹ سیکٹر بینکس کو بھی خوری سپشترہ دکھانی ہوگی تو یہ سوڑا کمائی لگ سکتا ہے لیکن مکھے بعد بینکس سیکٹر کے لیے ایکنومی کا ریوائیول کرے گا کیونکہ ایکنومی کا ریوائیول ہونے سے جو NPA ہیں وہ بھی اپنے اپنے سوزرنے لگتے ہیں ان کے باہر آنے لگتے ہیں اس لیے جو مکھے سگنل دیکھنے ہوں گے وہ ہوں گے ایکنومی کا ریوائیول جو کی بھی دکھ رہے ہیں کافی اچھے طرح سے دکھ رہے ہیں ہم کافی اب دو تین سال سے اسی ڈیریکشن میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور ان پروجیکس میں کافی ایسے پروجیکس ہیں جو ہماری دیش میں ضرورت ہیں یہ انفرسٹرکچر کے ہیں کئی سٹیل سیکٹر میں ہیں اور یہ جو انڈسٹریز ہیں ہمارے بہت ہی ضروری ہیں ہمارے پروگریس کے لیے NPA کو لے کر ادھیادیش اس وقت آیا ہے جب بینکوں کا بیڈ لون 6 لاکھ کروڑ کے آنکڑے کو پار کر گیا ہے راشپتی کی منظوری ملنے کے ساتھ ہی سرکار نے ساتھی RBI نے بینکوں کو انسولونسی پرکریہ شروع کرنے کا آدیش دے دیا ہے ادھیادیش کے مطابق NPA دکتوں کو جل سلجھانا ضروری ہوگا آپ کو بتا دیں کہ دیش کے سب سے بڑے بینک SBI کا گروس NPA 1.08 لاکھ کروڑ روپے ہے جبکہ پنجاب نیشنل بینک کا NPA 55,000 کروڑ بینک آف بڑودا کا 43,000 کروڑ یونین بینک کا 32,000 کروڑ اور کیمرہ بینک کا گروس NPA 34,000 کروڑ پر پہنچ گیا ہے جو پہلے لوگوں کو خوف تھا کہ اگر کوئی رائٹ آف کیا یا سسٹینیبل ڈیٹ کو برقرار کرنے کے لیے کہیں ہیر کٹ لینا پڑا تو لوگوں کو ویجلنس اور سی اے جی اور سب کا بہت بہت تھا اب وہ بہت نکل جائے گا کیونکہ RBI ڈائریکٹ کر پائے گی کہ بینکوں کو یہ سسٹینیبل ڈیٹ کے مطابق ریسٹرچرنگ پلان کرنا چاہیے اور ایک مونیٹرنگ کمیٹی ہوگی اور ایک ایسی کمیٹی بیٹھے گی جو بوفرنگ کرے گی اس کے پہلے NPA سے نبٹنے کے لیے RBI کئی قدم اٹھا چکا ہے لیکن سپلتا نہیں ملی کیونکہ بڑے کرزداروں نے کرزوں کو چکانے میں کوئی خاص روچی نہیں دکھائی اب RBI کو زیادہ ادھکار ملنے سے امید بڑی ہے کہ بینکوں پر NPA کا بوچ کم ہوگا اور NPA دیا دیش پر ویت منتری نے کہا ہے کہ بیڈ لون سے نبٹنے کے لیے RBI کو زیادہ ادھکار دیے گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ زیادہ NPA سے بینکوں کے کامکاج پر اثر پڑنے کے ساتھ ہی ایکانومی میں بڑی دکھت آ رہی تھی ویت منتری نے کہا کہ اس کے لیے RBI Oversight Committee بنائے گی جو NPA سے نبٹنے کے سفارشیں دے گی جو NPA سے نبٹنے کے لیے چ semanas اقافک لنٹ جو NPA Narci سا quنٹ دیش gemacht دسکم فٹ لیول دسکم فٹ لیول سرکارنی جو نرنے لیے آئے وہ بہت اچھا ہے آخری سوال انویسٹمنٹ آپ کو لگ رہا ہے اس سے بڑے گا ہاں نی نی آگے چل کر کیونکہ خاص طرح سے پروڈکٹیو انویسمنٹ کیونکہ جو بینک سے لون لے کر جو کمپنیز انویسٹ کرتی ہیں جنرلی ان کی پروڈکٹیویٹی کافی اچھی ہوتی ہے تو جو بھی بینک لونس بینک ریڈیٹ کو جو ایکسپین کرنے میں ہلپ پرے گا وہ بہت اچھا ایک قدم ہے اس سے آگے جائے کچھ سیونگز ریٹ پر بھی اثر پڑ سکتا ہے پر یہ بہت اچھا قدم ہے میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ آج جو سرکارنی کیا ہے زی ویڈیو سے بات چکنے کے لئے بہت بہت شکریہ کیمیرامین آجیش کے ساتھ آسی منچندہ زی میڈیا تل